بہن سے قرض لے کر تھی آدھا پیسہ لوٹا دی آدھا پیس آدھا کا میں نے معافی کروا لیے اب بہن کا انتقال ہو گیا تو کیا اب وہ پیسہ معاف ہو جائیں گے اگر بہن نے خود معاف کر دیئے دیکھو کہ ہمیشہ یاد رکھو جو خرض دار ہیں انہیں معاف کرنا جس سے ہم خرض لیے اگر انہوں معاف کر دیئے معاف ہو گیا بس معاف ہو گیا اگر کوئی اور معاف کر رہا ہے قرض لیے آپ بہن سے معاف کر رہے ہیں وارثین تو تب بھی معاف ہو گیا مثال کے طور پر بہن سے آپ نے قرض لیے بہن معاف نہیں کرے ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد ان کے وارثین تھے وارثین معاف کر دیئے تب بھی وہ معاف ہو گیا اگر بہن زندہ رہتے ہوئے کوئی اور کہتا ہے کیا بھی نہ کوئی چھوڑو تو وہ معافی قابل قبول نہیں وہ معافی قابل قبول نہیں بہن کے رہتے ہوئے جو مالک ہے اس پیسوں کے انہوں خود معاف کرنا کس اور کے معاف کرنے سے وہ معافی نہیں ہوگی اس پر علماء اکرام نے صاف بات بتائی کہ اس پر معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا